بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویاس میں صفیہ آپ دیکھ رہے ہیں کیچنویت صفیہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ چنہ چارٹ تو یہ بہت ہی مزہدار سی ریسپی ہے رمضان شریف میں اسے آپ نے دسترخان کی زینت بنائیں اسے بنائیں اپنے بچوں کو دیں خود گھر میں کھائیں اپنے روزی پڑوسیوں کو دیں اپنے رشتہ داروں کو دیں بہت ہی مزہدار سی یہ چارٹ بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے میری ایک ریقویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا شکریہ اگر نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو لازمی دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک موقتے رہیں بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں نے پانچ سو گرام کے دعی لیے ایک پاؤ چینل لیے میں نے دو سو پچاس گرام میں نے چاٹ پانسالا لیا میں نے پھلکی لیا دو عدد پاپڑی لیا چار عدد چوٹے سائز کے علو لیا میں نے چین عدد ٹیماتر لیا میں نے ایک عدد پیاج لیا درمانے سائز کا سب سے پہلے یہ میں نے بوائل علو کر لیا تھے ہلکا سا نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا تھا اب ان کو ہم یہ کٹ لیں گے بسم اللہ رحمان چھوٹا چھوٹا ان کو کٹیں گے اس طرح سے بسم اللہ رحمان یہ سائز یہ دیکھ لیا یہ والا سائز ہم نے اس کا کٹ لیا ہے بوائل علو ہیں یہ ان کے اندر ہم نے نمک ڈال کے ان کو بوائل کر لیا تھا یہ ہماری اپنی گھر کی ریسپی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی اپنے دستر خان کی رمضان شریف میں اسے زیند بنا سکیں بسم اللہ رحمان اب اسی طرح سے میں نے یہ چارو آلو کاٹ کے اس میں ڈال دوں گی آلو میں نے چارو کاٹ لیا ہے میں نے میڈیم سائز کے آلو لیا ہے بہت بڑے آلو نہیں لیا انہیں میں نے کاٹ لیا ہے اب یہ میں ٹیماتر کاٹ کر لوں گی بسم اللہ رحمہ 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 تماتر بھی سی طرح سے میں بری کاٹھوں گی تماتر ہو سکے تو تھوڑے نرم مالے لینا سخت تماتر نہیں ہونے چاہیے تھوڑے نرم تماتر اس میں چلیں گے چلیں جی اب اسی طرح سے میں یہ تینوں ٹیماتر بھی کاٹل بھی ہم نے کاٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تین ادار ٹیماتر بھی چلیں جی اچھا جی اب یہ دائی کو ہم پیٹ رہیں گے یہ ہمارا گھار کا دائی بنا ہوا یہ دیکھ لیں کتنا مکھن کی طرح یہ دائی ہے یہ ہماری گھار کی دائی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنا مکھن کی طرح یہ دائی ہے بہت ہی مزے دار سی یہ ہماری دائی بنی ہوئی ہے اگر آپ بھی ایسی دائی بنانا چاہتے ہیں تو کیچین ویسطفیہ چینل پر جائیں اور ایسی دائی بنا لیں دیکھ کر یہ دیکھیں اور یہ دائی بلکل اچھی طرح سے اچھی طرح سے اس کے پھینٹ کے دائی کو ڈال دیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کے اندر دائی ڈال دی ہے ہماری ماشاءاللہ سے مکھل جیسی ہماری دائی ہے گھر کی بارے میں اور یہ چاہت اتنی مسے دار بنتی ہے کہ کیا بتاؤں جب آپ پانائیں گے اسے کھائیں گے پھر آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو یہ چاہت ہماری یہ ایک گھنٹہ پہلے میں نے یہ پانی میں بھی گھو کے رکھی ہوئی تھی پھل کیا آپ بھی اسی طرح سے اسے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ اس میں پھل کیا چلی گئی ہیں چلے جی آپ میں پیازوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ پیاز میں نے چار گھنٹے پہلے پانی میں ڈال کے اس طرح سے رکھ دیئے تھے تاکہ ان کی کڑوات جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چار گھنٹے کے بعد ابھی میں انہیں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں پانی سے میں نے ابھی بھی نہیں نکالا آپ بھی اسے مت نکالیے گا جب ڈالنا ہے تو بس پانی کے اندر سے اسے نکال کے انہیں ڈال دیں تو اس سے بہت اچھا یہ ٹیسٹ آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک میڈیم سیز کی پیاز بھی ہے اس میں ڈال دیا خالی پانی میں میں نے بھی گوئے تھے کوئی میں نے ان میں سوٹا نہیں لگایا یہ دیکھ لیں کتنے اچھے سے ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں صبح میں نے اٹھا ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہلکا سا نمک ڈال کے بس اور ان میں کچھ بھی نہیں ڈالا میں نے خالی نمک ڈال کے ان کو میں نے بوائل کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چنے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اب انہیں میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں کوئی نمک وغیرہ نرچی وغیرہ ڈال دیں کی کوئی ضرورت نہیں خالی یہ چاٹ مسالہ میں ڈال رہی ہوں یہ بسار سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گا یہی میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹیبل اسپون اسی سے ہی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھائے گا اور میں چاٹ مسالہ باقی چیزیں لینے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے بس خالی یہی چاٹ مسالہ ایک ٹیبل اسپون ڈال دیں اگر پھر بھی آپ کو یہ کب مسالہ لگے تو تھوڑا سا مسالہ اور ایڈ کر دیں میرے لیے یہ پرفیکٹ ہے اتنا ہی مسالہ ہم ڈالتے ہیں اس میں ایک ٹیبل اسپون یہ میں نے پھر کے مسالہ ڈال دیا اب اسے میں مرس کروں ہی اچھی طرح سے یہ ہماری چاٹ جو ہے وہ من کا تیار ہو چکی ہے اب اسے ہم ریش آؤٹ کرتے ہیں م любой کو جھے شگلام میں اچھ پاہ رہی ہیں اچھ ٹھیک 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 porque تھوڑ there beautiful ٹھیک 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 اسے یہ میدے کو طاقت دیتی ہے بہت ہی مسے دار سی یہ ہوتی ہے رہی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ہمارے لیے فیدے مند چیز ہے ہم نے اسے ڈیش آٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ جو پاپڑی ہے یہ اس طرح سے توڑ کر اینڈ میں یہ ڈال دیں کہ پاپڑی اس طرح سے یہ ڈال کر اس کے اوپر توڑ کر اسے ڈال دیں یہ دیکھیں جتنی آپ کو اچھی لگے اتنی ہی آپ اس پر ڈال دیں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے نائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور جلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا